سلوات سارے مومن چوانا کافی تعدادی کافی مومن جمعو سلوات دا پڑنا عظیم بادتی سارے مومن جبادتی شامل ہو چوانا نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری انہیں سارے موالی سجاہت بلند کر کے نارے حیدری سلوات سارے مومن باجمات اچوانا سب تو پہلے دعا ہے سید و اندیہ سیتی چھو جتنے مومن جکر پاکی ٹویو مالک ترہ ٹویو قبول فرمائے بانی اندر صفح ماتمی چھایا مالک اپنی بارگاچ قبول فرمائے جتنے مومن برسکین مالک حق خلال درسکتہ فرمائے جتنے مومن پریشانین مالک پریشانین دور فرمائے جتنے مومن بھیانتے برادی نگری واسطے سکدن مالکی سے سال بھیانتے برادی نگری لکھا اللہ اتنے تک کہیں مومن کو موت نہ دے وے جتنے تک چوڑھاں رازی نہ ہو اکہ سلوات پڑھو تو پڑھو اے جین توری دھرتی تے عطا اللہ مالک حقیق اللہ مالک حقیق جہے نراز نہ تھی ہو تو شاملے اگر اتنے بہہ گئے ہو تو ہی کی قدم مگھنٹی ہو نیاز مولا مہربانے جی بابا جڑے پچھا مٹھے ہو نیاز مولا نیاز مولا ہی کی قدم مگھنٹی ہو آخری مکانے آج طبیعہ صحیح کوئی نہیں اگل چکر دے انشاءاللہ ایک سلوات پڑھو سارے مومن سواللہ میرے مانے ایک مومن چالی دی عمل کردھ ریا تے دعا ہکہ منگدھ ریا میرے مالک میں جین جنتی دیکھنا چاہنا تے جنتی لوگ ہی دیکھنا چاہنا مہربان جنہ یہ ہکہ ستر فضائل دی اس کے بعد ہک جھونا ماتا جین جنتی دیکھنا چاہنا تے جنتی لوگ ہی دیکھنا چاہنا اے بھی سننا بھی جنتی اے بھی سننا بھی جنتی لوگن جڑا انہوں میں دے انہا واپسیدہ پروگرام کوئی نہیں کوئی آن نہیں دسیندہ بھی جنت کی ہو جائیں تے جنتی لوگ کی ہو جائیں میری ہر چیرے تے نگاہے بڑی محبت نال پہ سنن دے ہو میں پہلی ستری محبت نالا کھن لگاں چالی دی عمل کرن دے بعد ایک زیارت ہوئی امام رضا دے مہربان ہے مہربان ہے مہربان ہے جنہ دیکھنو ہاتھے ہاتھے ہاتھ بلند کر گئے کہنی مولا رضا بات چھا دی مولا انہیں پہشانے چوم گیا دے مومن چالی دی عمل کردہ رہے دعا ہکلا مانگ دہ رہے میں جینے جنت دیکھنے چانا جنتی لوگ دیکھنے چانا ہاں سرکار تو ادھے نوکر دی حسرتے جینے جنتی دے گھنے جنتی لوگ دے گھنے مومن کڑھو سا گھنے بھے جنت کی ہو جائیں جنتی لوگ کی ہو جائیں کتنے ہتھیں جنہ ہتھیں تے مولا رضا دی مہربان ہے مولا انہیں پہشانے چوم گیا دے مومن اگر جینے جنت دیکھنے چانے جنتی لوگ دیکھنے چانے آئے صبح دی نماز میدے حرم دے اندر آپنے اتنے کو جنتی نظر آسی جنتی لوگ دیکھنے مہربان ہے مہربان ہے ایک مندے مولا علیہ کے سوال کی تا مولا مومن دی کوئی نشانے کہنے کیا نشانے مولا فرمین نے مومن دی پہلی نشانی ہے مومن مومن واسطے خیر منگ دے آم روٹینیٹ جنہیں ایسا جذباتی چھو اسا دے جی فلان ساڑے واسطے کیڑی خیر منگ دے جو اسا اون دے واسطے خیر منگو مولا فرمین گے تیرے واسطے خیر نہیں منگ دا تا واتی تو اون دے واسطے خیر منگ دے آم روٹینیو اون دا اجار تیک اس نہیں دیا منگو اون دا اجار تیک واسطے چوڑا دے مولا فرمین دے سادھے منن اللہ کسے نال زیادتی نہیں کردہ انسانیں اگر وہ کرکھڑے مولا فرمین دے اتنا جان نہیں ہے سادھے منن اللہ مولا فرمین دے سادھی وجہ تو وہ کوئی ماف کر دیں ہمیشہ ماف کرن اللہ بلند ہوں گے مولا فرمین دے اگر تیرے انسانی جز باتن تو ماف نہ کر سنگڑا تو بھی سادھے میری پاس دیکھو بابا تو بھی سادھے لگ دیں مولا فرمین دے بدلہ تو نہ گن وہ فیصلہ تیسادی تے چھوڑ دے تیرے نالو بہتر فیصلہ سا چھوڑا کرے میرے باتے ایک ایندے واسطے حکم مومن واسطے مولا فرمین دے مومن تو سوچ ہی نہیں سنگڑا حسن چوڑا تے نال پیار کتنا کر دیں مولا فرمین دے مومن ساڑے منہ ڈالا مومن واسطے ایک کرنے قدی بھول کے سارے دشمن دے جنازج نہ مجھے بابا بابا قدی بھول کے سارے دشمن دے جنازج نہ مجھے اگلی سطر مولا فرمین دے علاقے دی وجہ توں کس سے وجہ تو مجبور ہیں جنازج پہنچ گئے مولا فرمین دے جنازج کھڑا رہویں تو سا کو پیارا بہویں کھڑا رہویں آمین ناکھیں متہ تری آمین دی وجہ تُسا کو بچ کھڑا پائے وجہ تو جو ہے مومن امام حسین دے دار امام حسین دے ماتمی امام حسین دے منہ ڈالے اگر تُسا مولا نال پیار کر دیو تُسا سوچ ہی نیوے سنگ دے جو مولا تو ہر نال کتنا پیار کر آئی ڈی مجلس میری طبیعت بلکل بھی ساتھ نہیں پیڑے دی میں بھئی منور دی وجہتوں اور بانیان دی وجہتوں مجبور ہم پس میری آئی ڈی آخری مجلس ہے انشاءاللہ میں دو چار دیں ریس کر سا جتنے بزر بیٹھے ہو اللہ تو کوئی سوال کربلا گئے کربلا بنجب پیسے نال نہیں میندہ کربلا بندہ نیت نال میندہ میں اس سے علاقے تیرے علاقے کروڑا پتی دکھا سنگنا جڑے ہیک دفعہ کربلا نہیں گئے میں تیرے علاقے پنج سو دو مزدور دکھا سنگنا جڑا کئی باری کربلا گئے جڑے پچھا مومن بیٹھے ہو انہاں بچیں تو چپ کر آوچا ایک سلوات پڑھو سارے مومن اچھے سلوات پڑھو ایک مینہ دے سجاد تیرین کہتا رہی ہاوین وطن تے والوائن تے والوائن واس وطن تے والوائن تے والوائن واس ساڑے کچھے دا کر آوچا درجات بلند ہوئیں سید خادم حسین سا دن پر آل دے وہی تک بند پڑھ دے رہنے ہیں جنہاں ایک مینہ اکھے نا وطن تے والوائن تے والوائن واس میرے امام دی رت و دیئے ایک مینہ دو ریکھا دا کڑے بد بخت شراب دے نشیاں ویچ میری واس دی جھوک لٹائی آئی میں وطن تے والوائن کے کیا کرنے ہیں میری کیڑی چیز واہ بھئی کیا بات اگر فپی آکھا وطن والویسا ورنہ وطن میں نہ ویسا فپی دے کھولے اما کمی نہ دے وطن والویسا علید دھی علید جلال چاکے پتر دا موچوں کیا دیے بات سجاد تھک پہے ہاں مات تھک پہے اچھا میرے لال جلے جیتے ہوں ہیں انہوں نے مطالبے ہوں نے اور انہوں نے قانون آپڑے ہوں نے بی بی آ دے اگر وہ کمی نہ آپڑی ہار تسلیم کر گئے وہ کمی نہ کو آکھ میرا پہلا مطالب ہے مومن دا جگر حل ویسی علید دھی دا مطالبہ سن کے بی بی آ دیوں کمینے کو آکھ آپڑا نجے ستھا نال میں کو لکھ رہے وے آج دے بعد عورت بے جرم ہے جا عورت کو جرمہ لیے اوکو نہ ہتھ کڑیوں پہ ویسا نہ انہوں نے سر دے چادر لہے سا کیا بات تائمہ مل بشیر مہاری لٹ کر بلا دی علی دا مکان شدہ واندے سر شام دے بیت شام دے مستیاں اور تنکٹھیاں کیتے ہیں ویساں شامیچ رومن دی اجازت بولا سجار پورا کمینہ ساڑے چاند مطالبہ چاند مطالبہ ہن میریاں فپیاں دے اگر منہ تحق میرہ بھی ہے آدھے پہلے تول سا تیرا کیا مطالبہ ہے جڑے بھیرنا نے بھیرا بیٹھے ہو سیدہ دے میرا مطالبہ ہے میرے زیور لہا منہ نہیں آدھے بلکل کتہ آدھے میں ہونے سپاہی کو حکم لے نا اے تیرے زیور لہے دے سیدہ دے میرا مطالبہ اے ہے میرے زیور اتنے لہا اے دو سپاہی میرے نال بھیج میں میں نہ بھیڑ دے کبرتے سیدہ دے میں و دے سا ہاتھ تیرے سپاہی لہیسن میرے زیور سیدہ دے میں اندھے لہا تنا سنگا او میرے لہاں دے تا دے گنے اے کمین آدھے ہر گل منہ ساں ایک نہ منہ ساں کیڑی نے منہ دا آدھے میں سونے بھیڑتے بھیڑا دے کوئی وکھرہ پہ آدھے سیدہ دے اندھے کوئی شک کی کوئی نہیں آدھے حسین دے سار رکھ سنگ صندوق کی صندوق کتالہ بھیڑ سر دے بھیڑا ونے سار دیسان ورنہ کوئی نہ دیسان مولد سجاد امام ہیں جاندے ہیں متہ کوئی بندہ اتراز کرے لیکن پھک پھینال صلاح کرنا ضروری ہے دو جائے کمینے کوئی کھانا چاند آئی جو میڑی فپی دے کتنے اختیار آتے فپی دے کوئی فپی اما کمینہ ہر گل منہ دے بگر میرے باب دسار سڑے سے میڑا پیو تے کوئی لنا سی سر مل سی ورنہ کوئی نہ مل سی پتر دا مو چمکیا دی رات روک رات روک او کمینے کو آکھ میڑے زیوار لہاوے میں مدینے مدینے چوبیک سڑے سے حسین کو میرا حسین لگا سی اندی شام بس کوشف بھی کرنا جس ٹیم وین جو گا ہو گیا سر آواز اس نے بعد میں ہیک وین چپڑ سا اندھے بعد دعا چا مانگ سا دو ریویتیں نہیں تھا پہلی ریویتیں اٹھارہ ہزار عورت دو جی ریویتیں پنجی ہزار عورت جیڑی شام میں جمع تھائی پہلی ذاکرہ جہیں شام اچھ بیرادہ ذکر کی تے پنجی ہزار عورت مٹی تے بیٹھی علی دی دھی سامنے اٹھی بی بی آدھے میں رو دیکھو میں سکھی دی دھیا میں رو دیکھو میں لجپال دی دھیا جدہ اگے ہم رش باؤں زیادہ متہ کہن دی حسرت رہ گئے پتھر مارو عباس دی بھیڑ وطن والی بھیڑ آجر بی بی پتھر نہیں مافی منگڑایاں ہیں نہ لے اثر سونا آئی تیدا اکبر کون سونا آئی اسا اکبر دی سر منگاؤ اثر اکبر دی زیارت کرے سو بی بی آدھے ہیک ہیک سارا سی جاؤں دی ماؤر سی جاؤں دی بھینڈ اور سی اٹھے کیوں سر دا استقبال کرے سی اگر تو حالکنو محرم تھین زاکرین پڑے اگر زاکر شہادت شداد علی اکبر پڑے تو سا تبود برامت کریں دے اس شداد دے گا یہ میں کہا لیں اگر امیر قاسم پڑے تو سا میندی گھینا دے اگر جناب عباس پڑے تو سا علم گھینا دے شداد علی اکبر پڑے تو سا جھولا گھینا دے شبیعے بابا جی امام حسین پڑے تو سا شبیعے ذل جناب یہ ترتیب ہے بولو میرے نال اگر زاکر جیوی پڑتا پی ہوئے جنہ شبیعہ ہوئے گریہ ودے بولو ودے نہ جنہ اگر گریہ ودے ہون میں ستر پڑھنی ہے ہائے پلانچہ کریں ملک شام دا پڑھا نہ لیے علی دی دھی سوڑھا نہ لیے ان شام دی عوستیان بی بی نا چاہے اکبر دا تے اکبر دا سار برا ما تھا ہے یہ نہ سمجھے انہوں نے دھا رکل گئی اکبر دی ماں تو مٹی چھٹی بی بی شام دی عوستیان کو بی بی سار دکھائے بی بی مٹی تباہ بی بی کاسم دنا چاہے کاسم دی ماں تو مٹی چھٹی بھتر دا سار گی دس ہانا لیے ایک ترک نال شام دی عوستیان کو شام دکھا کے بی بی مٹی تباہ گئی بی بی اب باس تنا چاہے میکرینی اکھا جڑے غازی دے نہ کرو یہ تھا جیڑے نہیں یہ تھا آن دے غازی دے نہ کریں انہوں ابباز دا سارے انہوں ابباز دی بھیند تو مٹی چھٹی جناب ابباز دا روب اتنے میری سیند دے حد کم دے ایویں کم دے حد نال بیراد دا سرگی دس باب جی چیرہ چمیس ایترک نال شام دے وستیاں گو بی بی سر رکھا کے ان شام دے وستیاں انتظار چین بے جیویں بے پردہ دار سر دکھا کے مٹی تے باندے گئے ہیں ای بی 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 سر دکھا کے مٹی تے بائے ویسی میری زاکریت شہدی تو دکھا لفظ بھی ہے کوئی نہیں باب جی پہلے ابباز دا چیرہ اے ادھے شام دے وستیاں دے نگاہ اے ابباز دے چیرہ تے میں کو غازی شرکار دے علم دے قسمیں انہ ابباز دی بھیند مٹی تے نہیں بیٹھی ابباز دا چیرہ گینے یہ ات ابباز دا چیرہ اینڈی اینڈی میری سینڈی تے نہیں ہے تے روکیا دی ابباز اکھا بھال تیرے ترن دی دے رہی تیرہی 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 امہینہ رول رہی ہے ابباز اکھا بھال تیرے ترن دے بھال تیرہی امہینہ کو وہ ہمارے ہیں واہ بھائی واہ اجن میں دی سینڈ مٹی تے بان دی و دی آئی بس وینڈ دے کر ہی واگیاں دو سترہ کوشش کریں اگر ایک وینڈ کر سننا تھا اجن میں دی سینڈ مٹی تے بان دی و دی آئی ابباز دی انڈو نکیاں نکیاں دی انڈی ہیں یہ میں کھولا کہ کچھ سترہ ہونی ہیں جڑے مومن مجلسے جبائے کر ہونے کچھ سترہ ہونی ہیں جڑے مومن نال گھنویں مسلح تے بھیکے نماز پڑھ کے جڑے دعا دا وقت آن دے اوہے لے اس ستر ایک دفعہ ذہن جگہنان اتا انہاں دیا اکھاں واسپ ہونی ہیں واہ تو روندیاں کھانال دعا مانگ لیں اے اتو واسطے ستر نوی اے مسلح واسطے ستر روی بابا جی ابباز دیاں نکیاں نکیاں دیئی ہیں ایمیں پیو دسار چاہنے ہتھاں تے شام دیئے بستیاں دے دیاں پہین آجین بابا اکھی بھال تے کو سا ایک ضروری گل لسنیے بابا اکھی بھال دھی دی گل سون بابا سا تے کو دسنا ہائی جہیں تے کو مشک پوائی یسا کو کفن کوئنے پوائی اے اتا ہی اے اتا ہی جائیں تے کو مشک پوائی اے سا کو کفن بس بیوی ساڑ مارے حسین رلے آئے ہاسے بھیان کلی ولی بھیان سر پر واس کیتا تے شام دے دوار بیٹھے ہو میری گوائی دیس ہو آج بھی ہو مقام مجود شام دے بچ پہلی دفعہ ہر زبان چونکلے وابہین وابہران جہاں تھکنے ایک سوال تھوڑے جاں میں کھوڑنے سے بھی رو ایک سوال کرے نا دوسرہ جواب چاہیے ہو میں کوشش کرے نا اگر تاری دعا میرے نال ہوئی تو میں ہیک وین پڑھ رہی نسا نہیں تی توسا راضی میں تو ہارے تے راضی یہ تھک نہیں پیتا ترون جائے چون ایڈا وڑا پنڈال اتنے وڑے ازادار ازادار ایڈا مرکز میں سوال کیتے چند بنجا میں کو جواب دیتے وط کرے نا ترون جائے چون بشیر مہاری شام دے باروہ کھڑین آدھے مہاری رادو پیونین میں کھڑزا میں کیڑا را اگنا اجا سجاد نہیں بولا تریجے ممل چوئے اڈا اے کوئی اور اگنے آج اڈا میری دین ایک بردو ہے اے تواری دعا ہے اے تواری دعا ہے بھلا ہو جو سجادہ دے ہوئے کار جیوے میری ماں پہ یادی اور میری بھیڑے شام دے زندہ دے بھلا دے مہاوی آکیا بہاریو پکی کھڑ پوے لے لے میں کھڑے روزی دکلا آج جڑا شام ہو یا ہونڈا شام پکی کھڑ پوے لے 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 میں کھڑے را پڑے اپڑے وطرے جڑے مو میں دیمینات کی دیا تجڑتا کو حیرگر لگا پتیا تک ودا کے آگیا پکی دو لے 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 شام دے زندہ دی واہ بھائی واہ حوصلہ 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 دی میں نوکر بھاو جی ایک کبھر حسین تھے میرا ہاتھ تھے ایک عزیدہ اللہ میرے سامنے کھڑے میری اتنی طبیعت تھی کوئی نہیں جیتنی تسا دعا کی دیئے میں پڑا جو گھتھی اگر تسا دعا کی دیئے تو میں اینڈو چار بھائے سنی جیتنے جوان ویڑتا کرنے پیم یہ سوال میرا ویڑن جوانا تیرہی جیڑے پزور بیٹھے ہو پاو جی میری گے بھائی دے سو دید جیتنے جوان ویڑتا دعا کی دی پیو کنائی دے دی بیرام کنائی دے دی میں کنائی دے دی چاچا کنائی دے دی دکان دہا دی دی ماں کوئے جد وینے وڑ بھویا مہا جو لتھی ہے سیران دی آئیے جا پوادی جیویں چھوٹے بچے محمد آزم بھویا دی دی کبر دی آزم کیا جی کبر دے بیرام سادے زیور لیں گے حسنا حسنا جوان دی ہوئی حسنا بھیڑے کو نصیب ہوئے شام ہوگی ہے کوئی چیز منگ کے اٹھیں آدھے کبر دے بیرام سادے زیور لے گئے آسا مطن والے بھیلے آئے میں تیری دھرتی دے مجھائے تو آکے پھاں تو سر سخت دی میں سن دے میں پڑھن دا دی کوئے میں دی زاکری جبابا جی تو دی آجاو جی ستر بھائی کوئے زیوران دن میں کبر حلی ہے کبر دے بچوین بنان دے ہمارے تیرے تلے گئے میں اجڑ پاتی بھائی ہے شاہباز اوہے لے سیار دی ماں کبر چھوڑی تھوڑے یا میں کھلے سے بھی رو اوہے لے سیار دی ماں کبر چھوڑی اوہ تھا یہ جتا سجاد رکھا رونا آئی پتر دی جاڑی چم گیا دی رات رو تمہر دیکھ با پی لڑای آئی سجاد بچڑا دی کنو جینا نیدان گوڑی ہے جیدی ہوئے تا پہ کیا نیدی تاں گوڑی ہے دنیا تو کروے لے تمہیت پہ کیا دے کفان دی دہار چھوڑے دے میری دھی کمیلے چولے لازفنگی دائے میں گلہ نہیں دا امامی میری دھی دھی کربان ہو کونے میری دھی دھی کبر کھولے میں دین زیور رہے لیا پتھر جی گردہ سیادہ میں نہیں جیدی لوہے دیا کے سیادوں دہ زامنے نہیں سجاد نے حکم نہیں دیا بسوں میں دی کبر کھولی ہے اچھگار دی ماں زیور کھولے لگی ہے اکبر دی بین ہاتھ میں چاند آگیا دیے نہ کھول زیور میں اجھڑی دے میرے اوکھیں جھتا اجھڑے سا جدہ میمہ چھڑ او چڑپا حسنا بڑا دی دیکھ کر بڑا بڑا دی دیکھ کر بڑا دی میں نوکار پاس آخری وین سوڑا میریہ ہو گیا میری امیر دو زیادہ گریہ ہو گیا جتنے ازادہ رو بین کر کر انہیں پہ ہو سچ کئی میں لے دا مالک درجہ بلند کرے مہوے دی آسے چھا بھی حالہ لے دے اے سترہ میں انہ دی زمانی اپڑے جلسے تے سوڑی ہیں تھوڑی جے دیر گھن لیے مصرمہ دی کبر ہلیے روک یا دی امم اکبر دی برچی دواز دائی میری چاچی نوانگار کاشم دے چکڑا دواز دائی میری چاچی نوانگار کلان شیئے جے دا ماتا مندرے زی اکسگار دی مہا کیا دی تے غازی دا حرمی غازی دا سارتا دے دائی وے دی پیرانے پار زوائی بے دی آدی اکبر دے بر او چاچا مہ فیلم گھلائی او تینا بھی راتا ساشا بلاؤنے جھوڑی پھیڑاو دوسرہ میرے حق کی دعا کی تھی آخری مہ گانے میں توہا دے حق کی دعا کرے نو دوسرہ بھی دعا کرے سو میں آخری وے پڑھ گی نو میری مجلے جت امیر بیٹھے ہو غریب بیٹھے ہو جنہیں امیر ہو مالک توڑے بچوں نے نسیب گرے جنہیں غریب ہو ست کے ملے دا مالک توکو وسید تو وسید اس کا دا فرماوے پاوڑی میں درن پانچ سو دا مزدور بھی رہا ہوئے مدتے بعد بہیر کمی لڑکی آوے نہ ہوئے مزدور بھی رہا بھی خالی ہاتھ نہیں ملے دا بھیر تو کوئی نہ کوئی چیز بھیر کے ملے دے اُڑ سجاد بھیر دی گبار بیٹھنے گبار نگالا گیانے تینے دور میں شبر تو گیریاں یہاں میں نے درد دی گبھارے میں نے ہار دو خویت باڑا باک اللہ آپڑی زورتر شاہد نواز تی جتنے مومن ٹرین 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 قبول فرما بانی آندھر صافے ماتہ مچھا قبول فرما بانی آندھر جتنے مزدور دنیا تو ٹرگہ اندر جاہت ملانب فرما جتنے مومن نیک حجات رکھ دینا مالک پورے فرما جتنے مومن بے رزکین حق اللہ در رزکتہ فرما خصوصاً مانیان دے جترے مدر دنیت تو ٹوڑ گئے اندر جات پلاند فرما پڑا مالج ساری پہلی اور آخر دعائی سارے بارے میں آتا جاند سہور فرما ہے اللہم سالے حضرات مومنین اچھائی بیجو لنگر کھا کے اندر شارے